بی آر ایس کے کارگزار صدر کے تارکرام آراؤں نے کہا کہ آج سلنگانہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایتھارٹی کے آباز نہیں ہے توہین کے آواز ہیں وہ آوازیں ہیں جو حکومت پر سوالیا نشان لگائیں گی کیٹی آر نے ٹویٹ کر کے کمم ورنگل نلگونٹا سے بی آر ایس کے ایمیل سی امیدوار راکش رڈی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے کیٹی آر نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کے امیدوار اے راکش رڈی زلے ہنم گھنڈا کے ایک اور دور افاندہ گاؤں میں ایک سادہ کسان خاندان میں پیدا ہوئے اور بی آئی ٹی ایس پلان میں بٹنز پلان میں تعلیم حاصل کی مینجمنٹ اور ایکنومکس میں ڈبل ماسٹرز کی ڈگری کی کیٹی آر نے کہا کہ سات سال تک امریکہ میں کئی بینلخامی کمپنیوں میں کام کرنے والے راکش رڈی نے عوام کے خدمات کے ارادے سے راست سیاست میں خدم رکھا راکش رڈی عوامی مسائل پر سوال اٹھانے کا فلسفہ رکھتے ہیں راکش رڈی جن کے پاس عوامی مسائل پر سوال اٹھانے میں بہترین مہارت رکھتے ہیں انہوں نے نہ صرف معروف اغبارات میں اصری سیاست اور معاشی حالات پر مزامین لکھے ہیں بلکہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں نیوز ایریا تلنگانہ ایکنومی سوال کوچنگ لینے والے طلبہ کی انڈین ایکنومی اور تلنگانہ ایکنومی پر گیسٹ لیکچر بھی دیئے راکش رڈی نے مسابقتی امتحانات کے تیاری کرنے والے غریب طلبہ کے لیے ای کلاسس ایپ کے نام سے ایک مفت کوچنگ ایپ بنائی ہے ہنم کنڈا میں میگا جاپ میلے کا انہ خاط کیا گیا کیٹیا نے یاد دلایا کہ انہوں نے ٹی وی مباعثوں میں بھی سرگرمی سے حصہ لیا اور طلبہ بیرزگاری اور ملازمین کے مسائل اور حقوق پر بھرپور آواز اٹھائی وہ بیرزگاروں کی طرف سے کانگریس حکومت سے سوال کریں گے کرونا وبا کے دوران وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور برنگل میں سیلاب آنے پر ان کی مدد کریں گے موسیقی